اور ایسے نقبال نے کراچی کی لوٹ شیڈنگ کا مسئلہ ایوان میں اٹھا دیا کہا بجلی نہیں پانی نہیں لگتا ہے کراچی والے پتھر کے دور میں رہ رہے ہیں ایوان سے کراچی میں بجلی اور پانی کی فراہمی کی صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا کراچی میں بجلی اور پانی کے مسائل کے حل کے لیے ایوان کے ارکان پر مجتمل کمیٹی بنانے کی تجویز بھی دے دی میڈیا پہ جو اس وقت کراچی کے لوگوں کی منظر کشی ہے بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے اور جس برے حالت میں ہمارا یہ فائنانشل کیپٹل شہر ہے اس ایوان کا فرض ہے کہ اس کا نوٹس لے جناب سپیکر میری آپ کو تجویز ہے کہ آپ اس ایوان سے ایک خصوصی کمیٹی بنائیں جس کو یہ ڈیوٹی دیں کہ وہ کراچی کے جو مسائل کا حل کا جائزہ لے تاکہ کراچی جہاں پہ ایک بٹا دا سبادی رہتی ہے پاکستان کی اکنامک کیپٹل ہے اس کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے بجلی کی لوگوں کی آپ دیکھیں وہ لگتا ہے سٹون ایجز کے اندر رہ رہے ہیں اس گرمی کے موسم کے اندر تو لہٰذا کراچی میں بجلی اور پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس ایوان کی آپ ایک خصوصی کمیٹی بنائیں جو اپنی سفارشات دے اور حقوبت ان کے اوپر عمل درامت کریں